موسیقی موسیقی ناظرین یہاں پر اگر شالمی مارکٹ کی اہمیت کو بیان کیا جائے تو کے پی کے اور پنجاب کا سب سے بڑا کاروبار کا جو حب ہے وہ شالمی مارکٹ ہے پنجاب کی یہ سب سے بڑی مارکٹ ہے یہاں پر تقریباً 32 کے قریب بازار ہیں جن میں ہوزری جویلری زیور سونا سائیکل الیکٹرک کا سامان اس کے علاوہ روسی مربوزات کروکری سے لے کر موزے سب چیزیں یہاں پر ملتی ہیں سویٹ سے لے کر دھاگے تک آپ کو تمام سامان یہاں پر مل جائے گا یہ علاقہ راوی ٹاؤن میں آتا ہے اور آبادی کے لحاظ سے کم ہونے والی جو آبادی ہے اسی علاقے میں ہے کیونکہ یہاں پر آبادی کا تناسب کم ہو رہا ہے زیادہ سے زیادہ یہاں سے لوگ دوسری جگہوں پر ریاہائشی جگہوں پر شفٹ ہونے کا رجحان رکھتے ہیں ناظرین تھوڑا سا جیوگرافیا میں بیان کروں یہاں پر اگر میں اپنے الچے ہاتھ کی جانب بیان کروں کہ یہاں پر کونسے علاقے ہیں تو یہاں پر دہلی گیٹ آتا ہے اکبری گیٹ آتا ہے اور سرکولر روڈ پر آگے کی جانب چلتے رہے تو ریلوے سٹیشن کا علاقہ آتا ہے سامنے کی اگر میں بات کروں تو میہ ہسپٹل سے جو بانسو والا بازار ہے اس کی سڑک یہاں پر آکے ملتی ہے جبکہ یہاں پر اگر میں سیدھے ہاتھ کی بات کروں تو یہاں پر بھاٹی گیٹ اردو بازار اور داتا سہاب یعنی جو دربار ہے اس کا علاقہ آتا ہے اور سرکولر روڈ سیدھا شالمی کی جانب آ جاتا ہے جبکہ میں پیچھے کی جانب بات کروں تو رنگ محل اور وال سٹی کا علاقہ یہاں سے شروع ہوتا ہے رنگ محل آپ بھی جانتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے یہ تمام محل وقوع میں نے بیان کر دیا انفرمیشن دے دی آئیے سب سے پہلے پرگرام کے آغاز میں ہم تاجر برادری کا موقع جان لیتے ہیں کہ آیا وہ یہاں سے شفٹ ہونے کے لیے تیار ہیں یا نہیں آئیے پرگرام کا پقائدہ آغاز کرتے ہیں شالوی مارکٹ کے اندرونی حصے میں ہم پہنچ چکے ہیں اور انجمن تاجران اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے تو مجاہد مقصود بچ صاحب جو کہ انجمن تاجران لاہور کے صدر ہیں ان کو پرگرام میں ہم کچھ آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ عبدالقادر مدنی بھی ہیں اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انجمن تاجران کے جو رہنما ہے اور جو نمائندگان ہے اس وقت یہاں پہ موجود ہیں سب سے پہلے تو مجاہد صاحب یہ آپ نے سن لیا ہوگا آپ کے نالج میں آگئی ہوگی جو ڈی سی صاحبہ کی اور چیمبر میں اعلیٰ جو وہاں کے عہدداران ہیں ان کی میٹنگ ہوئی ہے کیا فرس رییکشن تھا آپ کا خوش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ آپ نے بہت اچھی باق کی خوشی والی تو بات ایسی کوئی نہیں ہے کیوں ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کیونکہ یہ جو کچھ عرصہ سے دو تی محجب سے انکروشمنٹ کا پیشن شروع ہوا تب سے کسپر کافی ڈیسٹرپ تھا یہاں جو ہے جس طرح یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ملوہ بھی اسی طرح پڑا ہے تاریں بکھری پڑی ہیں اور یہ سننے کے بعد لوگ اور پریشان ہو گیا آپریشن سے تو سمود ہونا چاہیے تھا کام اور خوبصورتی آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی نہیں لیکن ٹریفک وہیں کی وہیں ہیں جس کے لیے سب کچھ کیا گیا وہ معاملات وہیں کہ جوں کہ توں ہیں آپ ٹریفک دیکھ رہے ہیں اس کے انہوں نے کوئی حل نہیں کیا یہ بھی جو ان کی یہ بات ہے یہ بھی پولیسی جس طرح یہ معاملہ جو ان سے کمپلیٹ نہیں نہ ہوئے یہ بھی انہوں نے ایک جو نیا شوشہ چھوڑا ہے جو نئی بات کی ہے یہ اس سے تاجر جو ہے نا مزید پریشان ہو گئے ہیں اور اس سے پریشان یہ بڑھیں گی بات یہ ہے کہ حل یہ نہیں ہے سب سے پہلے انہوں نے یہ سبزی منڈی جو مولٹون فروڈ منڈی جو ہے انہوں نے رنگ ڈورٹ پہ شفٹ کی تو آپ اس کا دیکھ لیں آج آٹھ سال گزر گئی ہیں کسی کو آلاتمنڈ نہیں ہوگی اور وہ بلکل مارش ہوتی ہے تو برا حال وہاں جایا نہیں جاتا تو کیا یہ انہوں نے تاجوں سے یہی کچھ کرنا اس بات کی آپ بھی پاس نولیج ہے جو کہ ایک سٹیٹ آف دی آرٹ فوٹ ایک سبزی منڈی بنائی گئی تھی کانا کے قریب اور نالے کے ساتھ جو بنائی گئی تھی وہ بھی ہم نے بھی پرگرام کیا وہاں پہ آلاتمنڈ کا مسئلہ تھا سبزی بیشنے میں اور فوڈ بیشنے میں اور شالمی جیسے ایک مویشت کے حب میں بیٹھنے میں بہت فرق ہے آپ کی جو یہاں پر دکانے ہیں اور جو کاروبار کا سرکل ہے یہ کتنا وسیع ہے کتنے بڑے پیمانے پر یہاں پر کاروبار ہوتا ہے یہ ذرا بتا سکیں گے جی ڈیلی کی بنیاد پہ یہاں لاکھوں کی تعداد میں دکانے ہیں ہم صرف شالمی مت دیکھیں انہوں نے دیکھا اکھوڑی منڈی آزم مارکیٹ چیوز مارکیٹ کشمیری بزار مارکیٹ ٹوٹل انہوں نے موو کرنے کا یعنی انہوں نے سوچا ہے یہ ایشیا کی دعویٰ کیا ہے یہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے ہمارے پاس کہنے کو اور کیا تھا کہ یہی الفاظ ہے کہ جناب ہم ایشیا کی سب سے آپ کی دکانے ہیں ان کو بھی منتقل کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا بہت زیادہ نقصان ہوگا عربوں کا کاروبار ہے آپ رات کو یہاں آکے دیکھیں کہ کنٹینڈرز ہوئے ڈیلی کی بنیاد پہ ہیں سو کی تعداد میں کنٹینڈرز ہوئے یعنی لائن لگی ہوتی ہے وہاں چلے جائیں پہلے تو ہمیں بتائیں ہمارے ساتھ کریں گے کیا یہاں ایک جو دکان ہے اس کی لاغت کتنی ہیں اور اس لاغت پہ جو آپ کی ایک دکان کی قیمت ہے کیا اس کا الٹرنیٹ وہاں مل سکتا ہے جو رنگ روڈ ہے اس کے پاس آپ یہ چھوٹی سی دکان ہے کموں بیش ایک روڈ سے زائد مالیت کی دکان ہے ہاں اگر وہ مالک کو یہ پیسے دیتے ہیں ہمارکیٹ کے مطابق یہ تو اپنی حدود میں ہیں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کبھی یہ انکروشمنٹ میں ہیں اجازت دیجئے مجھے ذرا ان سے بھی بات کر لیں اگر تو آپ رنگ دوٹ کے پاس جا کے یہی دکان کھولیں تو کیا آپ کو مناسب لگے گا کیونکہ ڈی سی انہیں میٹنگ کی ہے اور تجاویز جو ہیں وہ مانگی ہیں آپ کی تجویز کیا ہے ہماری تجویز یہی ہے کہ باس ہمارے کاروبار بہتر ہونے چاہیے تو باقی یہ ہے کہ جو حکومت کر رہی ہے زیادتی ہمارے ساتھ کیسے زیادتی ہے جب آپ بتائیں گے ہمارے کاروبار پر اثر پڑ رہے ہیں ہم اسلسل دیکھ لیں تین مہینے سے جب سے پریشن شروع ہے ہمارے کاروبار کچھ ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہے رنگ روڈ کے پاس آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ جانے میں کیا حرض ہے کچھ بھی نہیں ہے ادھر کچھ بھی نہیں ہے ہمیں بڑا ٹائم لگے گا سیٹ اپ کرتے ہوئے ادھر ہم بیٹھے ہمارا بہت اچھا ہے جو بھی ہے نہیں جانا جاتے ہم یہ آپ کی تجویز ہے ہاں جی ہمارے ٹھیک ہے عبدالقادر مدنی ہمارے ساتھ ہیں مدنی ہمیں یہ پتا کرنا ہے کہ جو یہ تجویز لینے کے لیے ایک میٹنگ کی گئی کیا اس میں سب کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا اچھا اس میں سب سے پہلے مرحلے میں جو ہے وہ ڈپٹی کمیشنر لاہور کی جانب سے جو ہے وہ لاہور چیمبر میں جب وہاں پہ میٹنگ کی گئی اس میں لاہور چیمبر کی جو ہے وہ پریزیڈنڈ وہاں پہ مجود تھے نائب صدر وہاں پہ مجود تھے اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ اگزیکٹیو کمیٹی مہمبران وہاں پہ موجود تھے تو وہاں پہ یہ بات ہوئی تھی کیونکہ لاہور میں جو ہے وہ ہول سیل کی مارکٹ ہے اگر آپ سرکولر روڈ دیکھیں جو لاہور کا سب سے پہلا رنگ روڈ ہے اور یہ سرکولر روڈ جو ہے یہ اندرون لاہور یا جسے والد سیٹی کہا جاتا ہے اس کے اردگرد ہے اور یہ تمام کی تمام مارکٹ میں منتقل ہو چکا ہوا ہے مطلب اندرون لاہور جو ہے وہ تقریباً اسی ستر سے اسی فیصد تک جو ہے وہ کمرشل ایکٹیوٹیز میں چلا گیا ہوا ہے اگر آپ یہ دیکھ سکیں تو یہ دیکھیں تارے یہاں پہ ہیں ہر چیز یہاں انہوں نے جو ڈکٹی کمیٹس دیتے ہیں آپ یہ گندگی ساکھ کرنے کی بلکل ہر طرح کے ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس کے لاوہ اس کو نے کام کب کیا ہے لاس ٹائم یہ یہ جو آپ نے ابھی جہاں سے ہم نے پروگرام شروع کیا ہے وہاں بھی بجلی کی تاروں کو یہی حال تھا ہم نے اپریشن کے بعد اپنی مدد آپ کے تحت پرائیوٹ جو اپنی لیبر لگا کے وہ ساری تاروں کا معاملہ ٹھیک کروایا حالانکہ یہ گورنمنٹ کا ذمہی آتا ہے یہاں خدا نہ خواہ سے کوئی آگ لگ جائے کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی آنے والا نہیں کہ تاجر کو صرف و صرف نچوڑنے کے لیے پیسے لینے کے لیے صرف انہیں رکھا ہوا ہے اگر اگر یہ شالمی میں جو ایک تو ویپ کی طرح ایک آپ کی رہے مکڑی کے جالے کی طرح یہ کاروباری حق جو ہے پھیل رہا ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر آپ کی دکاندار حضرات اپنی دکان کے نیچے بیسمنٹ نکال لیتے ہیں جیک لگا کے کوئی دکانیں اس کے اوپر ہیں ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ منزلیں ایک ایک مرلے کے اوپر ہیں تو اس کو لیگلائز کون کر کہ آپ اپروچ کرتے ہیں یہ بھی تو آپ کو گرین سیگنل مل جاتا ہے یا آپ جو ہیں اس کو لیگلی کر رہے ہیں یہ جو بیسمنٹ نکالتے ہیں یہ محکموں کی رضا مندی سے ہو رہا ہے یہ کوئی شخص یہاں اگر ایک ریت کی ٹرالی اتر رہا ہے نا تو فوراں محکمے والے پہنچ جاتے ہیں تو کیا یہ لیگل ہے مدنی یہ جو دکانوں کی نیچے بیسمنٹ نکالنا اور پھر ان کو اجازت بھی مل جاتی سامنے دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹی سی دکان ہے اس کے نیچے جو ہے وہ بیسمنٹ ہے اس کے ساتھ جو دکان ہے اس کے نیچے بھی بیسمنٹ ہے اب جو وال سٹی اتھارٹی یہ لیگلائز ہے یہ قانونی ہے ان کو اجازت ملی ہے وال سٹی اتھارٹی کے قانون کے مطابق کوئی بھی اندرون لاہور مطلب کے جو لاہور پرانا لاہور ہے جسے وال سٹی بھی کہا جاتا ہے اس میں جو ہے تیہ خانہ بنانے بلکل ممانت ہے سر کیوں بناتے جناب میں بتا رہا ہوں کہ یہ پیچے لیتے ہیں محکمے دیتے ہیں جی لوگ پیسے دے کے بنا رہے ہیں دیکھ کے پھر غیر قانونی کام کر لیتے ہیں لوگ کرتے ہیں یہ حکومت کی امریلہ کی نیچے غیر قانونی کام ہو رہا ہے وہ بھی آپ بھی دے دیتے ہیں غیر قانونی کام کے لیے رشوت اور وہ بھی لے لیتے ہیں غیر قانونی کام کے لیے رشوت یہ ایک کرسے سے ہو رہا یہ آج سے نہیں ہو رہا چند جو حکمران جو ہے گزشتہ عرصہ ایک مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب مارکٹ میں آئے اور وہ آئے ان کی بقاعدہ طور پر جس گھروں نے بھلایا ان کا کہنا تھا کہ جی وہ گھروں مشہور کر رہا تھا کہ یہ جی ہماری پشت بنائی ہے ان کی لیکن افسوس یہ آنے والے بندے کو یہی نہیں بتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں کس مقصد کے لیے جا رہا ہوں ان کا کہنا تھا کہ جناب میں پرائس کنٹرول کمیٹی کے لیے میں مارکٹ آیا ہوں لیکن انہوں نے انہوں نے ایک ایک پروگرام میں کہا انہوں نے یعنی اس پروگرام میں میں بھی تھا انہوں نے کہا کہ جنابے والا یہ گزشتہ کو حکمرانوں نے میاہ حمدہ شباز کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے حالانکہ یہ ایسا کچھ جو آج کام ہو رہا ہے وہ کس کی پشت بنائی پر ہو رہا ہے مجھے صرف اسیب یہ جواب دے دی ہے بلکل کام ہو رہے ہیں ابھی بھی جن جگہوں پر نشان لگے تھے وہ وہیں کی وہیں ہیں بے تہاشا جگہیں ہیں جو مارکٹوں میں آج سے چار مہا پہلے نشان لگے وہ وہیں کہ وہیں ہمیں دکان داروں یہ سب نے کہا کہ جنابے والا آپ جو آلہ حکام سے بات کریں انہیں کہیں کہ گھلیوں میں آکے ہمیں جو آہ یعنی کر رہے ہیں کم بز کام جو بڑی بڑی بلڈنگ ہیں مین پی ہیں ان کا کیوں پریشنڈ ہوگی ہے اچھا میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ بلڈنگز جو کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوا تھا اس کے بعد وہ مکمل طور پر جیکس پہ کھڑی ہوئی ہے یہ کیا خطرناک نہیں آجی خطرناک ہے اسے جو آہ حکومت نے جب کہا تھا کہ ہم جو آہ یعنی دہشت گردی کا پرچہ دیں گے تو کیوں نہیں ایمپلیمنٹ کروارے کیوں نہیں کیا اب یہ جو انسانی انسانی جان کا زیاہ ہوگا ایک آٹھ منزلہ بلڈنگ پورے جیک پہ کھڑی ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا اگر وہ گر گئی اسی لیے جو آہ وہ کل آہ جو یہ تجاویز سامنے آئی ہے کہ شالم مارکیٹ کو جو آہ وہ رنگ روڈ کے ساتھ منتقل کیا جائے اس میں جو آہ میجر آہ جو ایشیوز ڈسکس کیے گئے لاہور چیمبر اور ڈپٹی کمیشنر کی جانب سے وہ یہ ہی تھے کہ یہاں پہ اگر کوئی آگ لگ جاتی ہے یا آتش زدگی کا واقعہ ہو جاتا ہے جو کہ ہر آہ کچھ سالوں کے بعد ہوتا ہے اور انسانی آہ جانوں کا زیاہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو کمرشیل ایکٹیوٹیز ہے وہ کتنے دنوں تک روک جاتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پر گلیاں چھوٹی ہیں یہ اندرون لاہور ہے اور یہ لاہور کی ایک ثقافت تھی جس کو مدی یہاں پہ ہم نہیں دیکھنا یہ ہے کہ حکومت زلح حکومت نے ایک تجاویز کے زمرے میں ایک آئیڈیا فلوٹ کر دیا ہے ناظرین اگر ہم بات کرتے ہیں شالمی مارکیٹ کی اور وال سیٹی کی تو یہاں پر چار قسم کی انتظامیاں ہیں ایک تو ال ڈی اے ایک میٹرپولٹین کارپریشن دوسری آگئی زلح انتظامیاں اور پھر آگئی وال سیٹی کی جو انتظامیاں ہیں چار چار جو کہ انتظامیاں ہیں وہ مل کر اس سارے جو وال سیٹی ہے اور اس کے علاوہ شالمی مارکیٹ ہے اس کو دیکھ رہی ہے پھر بھی اس کا کیا حال ہے یہاں پر غیر قانونی کام ہو رہے ہیں جہاں ہو رہے ہیں یہاں پر بیسمنٹ بنائے جاتے ہیں رشوت دیکھ کر بیسمنٹ بنائے جاتے ہیں وہ کبھی بھی گر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر دجاوزات کی بھرمار ہے اس کے لئے رشوت لی جاتی ہے جہاں لی جاتی ہے اور اگر ہم پروجیکٹ کی بات کریں جس طرح سے ڈی سی لاہور سالے سائی صاحبہ نے چیمر آف کومرس کے عالی اہد دران سے مچنگ کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جو شالمی مارکیٹ ہے اس کو شفٹ کر دیا جائے گا رنگ روٹ کے جسے جو ملکہ جگہ ہے وہاں پر شالمی مارکیٹ جس کا ایک معاشی حیثیت ہے کیا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یا اس کو شفٹ کرنے کے لیے حکومت وقت کے پاس اتنے پیسے ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ سوال یا نشان ہے سوال کا جواب ہم اپنے پرگرام میں لینے کی کوشش کریں گے جائے سب آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان تحریکہ انصاف کے کسی بھی وزیر سے ہم پوچھیں کسی بھی پرجیکٹ کے لیے کیا ان کے پاس پیسے ہیں تو جواب یہ آتا ہے کہ گزشتہ حکومت خزانہ خالی کر کے گئی ہے اس کے پر آپ کا کیا کومنٹ ہے جناب یہ جب انہوں نے انکریشمنٹ کا پیشن شروع کیا یہ اچھے خاصے پیسے کٹھے کر سکتے تھے جو آج آج بھی جو ڈشورت جا رہی ہے ڈشورت کا بزار بند نہیں ہوا جو انہوں نے شفاف جو حکومت کا کہنا ہے ہم نے شفاف جو ہے بندے نمائندے لگا دی ہیں جو اس کی نگرانی کر رہے ہیں جو امیجسٹریٹ ہیں وہ جناب رشورت لے رہے ہیں میں بلکل چلتا ہوں لوگ گھبراتے ہیں یہ میرے ساتھی ہیں شاید یہ جانے سے گھبرائیں ان پلازوں پر جہاں نشان لگے ہیں چار ماہ پہلے لگے جو سڑک کے اوپر ہے کہا اسے کیوں نہیں ڈیمولیش کیا جاتا اگر ڈیمولیش نہیں کرنا اسے ریگولائز کیا جائے اس سے اربوں روپیہ کٹھا ہو سکتا سوشالمی سے اور اگر انہوں نے بزد ہے کہ انہوں نے مارکٹ باہر لے کے جانی ہے تو کچھ اپنے اس کا مطلب یہی یقین ہے ہم نے اس کے بعد نہیں آنا کہ جو توڑ پور جو چار چار ایڈمنیسٹریشن ابھی آپ نے سنا ہوگا میں نے گھرمائی ہے یہ مل کے بھی آپ کے شالمی کو نہیں سمبھال پا رہی یہاں صفائی کا کوئی بندہ نہیں آتا ہر جو ہے مارکٹ ہر جو ہے یعنی وہ اپنی مدد آپ کے تحب اپنے فنڈ سے جو ہے یہ صفائی کا انتظام کرواتی ہے آپ نے پیچھے جو گلی کا دیکھا وہ تاریں اور یہاں یہ ساو جو ہوئی ہیں تاریں یہاں بھی وہی حال تھا یہاں مارکٹ کمیٹی نے اپنے جیب سے کیمرہ میں دیکھا دیں یہاں پہ بڑی سلیک طریقے سے بڑے کفیش شواری سے تاریں لگائی گئی ہیں یہ کس نے لگائی ہیں لیس کو نہیں 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 یہ پرائیویٹ ہم نے پرائیویٹ بندے ہائیڈ کر کے یہ اس سے سارا جو ہے یہ ہم نے کام کروایا اس کا بھی حال وہی تھا جو پچھلی گلی میں تھا کیا مدنی یہ جو بڑے طریقے سے یہ تاریں لگائی گئی ہیں لیس کو کا کام نہیں منتا تھا اچھا یہ سارا کچھ جتنے بھی گلے شکوے جو ہیں یہ تاجر بتا رہے ہیں تو پھر انہیں چاہیے کہ حسن طریقے سے ایک جو ہے وہ تجاویز ایک پرپوزل جو ہے ریٹن فارم میں حکومت کو دی جائے کیونکہ یہاں پہ جگہ نہیں ہے جگہ کے حصول کے لیے جو ہے وہ ایک مرلے کی دکان کے نیچے تین تین تیہ خانے جو ہیں وہ نکال دیے جاتے ہیں انکروچمنٹ جو ہے وہ کر لی جاتی ہے سرکاری جگہ جو ہے املاد پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا جاتا ہے تو بہتر نہیں ہے کہ پھر ایک ایسی تجویز دی جائے جو سٹیٹ آف دی آرٹ ایک مارکیٹ بنے اور رنگ روڈ پر بنے جہاں پہ نہ صرف ٹرالوں کی جو ہے وہ آمدور افت آسان ہو سکے بلکہ شہر الہور سے باہر سے کیونکہ شالم مارکیٹ جو ہے وہ سیل مارکیٹ ہے اور یہ پری پارٹیشن کیا میں پاکستان سے پہلے کی مارکیٹ ہے اور انیس ستر کی دہائی میں ناظرین یہاں پر ڈبل ٹیکر بس بھی چلا کرتی تھی دکاندار حضرات سے ریویوز دے لیتے ہیں اسامیکم سر دی سی صاحبہ نے تجاویز مانگی ہے کہ آپ کی شال مارکیٹ جو رنگ روڈ ہے وہاں پر شفٹ کیا جائے گا آپ اس سے متفق ہیں آپ کی تجویز کیا ہے تو اس اسلحے میں میری تو تجویز ہے کہ ابھی ادھر ہی رہنے دی جائے اور یہ دیکھا جائے جو دکاندار آگے بڑھے ہوئے جنہوں آگے سامان لگایا ان کو ذرا پیچھے کیا جائے انشاءاللہ کیونکہ آپ یہ دیکھیں اس طرف گلی کافی کھلی ہو گئی آپ کی اس تجویز کا مقصد کیا یہاں سے جانا کیوں نہیں جاتے کیا یہاں کی دکان کا جو ریٹ ہے وہاں سے کمپیر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ادھر وہ کم ریٹ ہوگا ادھر زیادہ کافی ریٹ ہے آپ سے تجویز لی جاری ہے کہ رنگ روڈ کے ملیکہ علاقے میں آپ کی جو یہ شالبی مارکیٹ ہے وہاں شفٹ کر دی جائے گی تیار ہیں یہ نہیں شفٹ ہو سکتی بجا اتنی وسیع مارکیٹ بن گئی ہے کہ یہ شفٹ نہیں ہو سکتی شفٹ ہو نہیں سکتی یا آپ جانا نہیں چاہتے شفٹ ہی نہیں ہو سکتی تو جائیں گے کہاں آپ جانا نہیں چاہتے وہ الگ بات ہے شفٹ نہیں ہو سکتی وہ دونوں الگ چیزیں ہیں یہ نواز شریف کا پروگرام تھا پہلے جب وزیراعظم بنے تھے نا تو یہ مارکیٹ ہے شالب مارکیٹ اکبری منڈی آزم مارکیٹ یہ باہر لے جانے کا پروگرام تھا لیکن ان کی حکومت چلی گئی تو وہ یہ فلاپ ہو گیا مسئلہ یہ نہیں چال سکا اگر کوئی مکول جگہ ملے گی یہ پیچھے اپنا مرید کے میں چینہ سینٹر بن رہا تھا وہاں بارانے ہیں انہوں نے پروگرام بنایا تھا آپ نہیں جانے کو تیار تیار ہیں لیکن کوئی ملے گا ٹھیک ہے یہ نہیں آپ کی جو یہاں پر پرائس ہیں اور وہاں کے اگر مل جائیں اچھے پرائس میں اچھے پرائس میں مل جائیں تو ضرور جائیں گے اگر ہمیں مل جائیں تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں میں درکن ہوں اچھا آپ لوگ جانے کے لئے تیار ہیں اپنی دکانیں یہاں سے چھوڑ کے شفٹ ہونے کے لئے تیار نہیں ایزن دے دیں نہیں بھی جانا جائیں کاروبار اتنا بڑا ہم کیا جائیں گے چھوڑ کے کہاں پہ جائیں گے تن شیٹل ہوتے ہیں دوبارہ شیٹل ہوں گے نہیں ہوں گے دوبارہ ہم جا کے وہاں پہ آپ کی اس دکان کی مالیت شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ناظرین کے ساتھ دو کروڑ دو کروڑ کی مالیت وہاں پہ آپ کو مل سکتے دے سکتی حکومت بہت نہیں ابھی کیا بتا کیا کرتے ہیں مثل بھائی آگئی جیسے میں نے کہا اگر حکومت انہیں دو سے تین کروڑ جیسے انہوں کا ان کا آئیڈیا ہے اتنے کی ہے انہیں وہ پیسے دے تو پھر جو ہے بالکل سوچا جا سکتا ہے لیکن سب سے اہم بات کہ آیا پہلے وہ ہمیں بتائیں کہ وہاں ہمارے سلوک کیا کریں گے کہ بھائی آیا اگر انہوں نے یہ آن بورڈ آپ کو نہیں لیا گیا کیونکہ آپ مارکیٹ کے ترجمن نہیں کوئی آن بورڈ نہیں لیا ایک سے چیمبر کی جانب نہیں نہیں یہ اصل میں ہر گورنمنٹ جو آتی ہے ایک دادار میں وہ کوشش کرتی ہے ان کی من پسند جو ہے نا یعنی تاجر ان کے ساتھ ہوں وہ ایک گروپ بناتی ہے انہوں نے یہ لو بھی تیار کرنے کا مقصد یہی تھا کہ انہیں آن بورڈ لے کے مساوی بنیادوں کے اوپر ان سے تجاویز نہیں لی گئے ہیں ناظرین ہم نے یہاں پہ انجمہ نے تاجران سے بات کی ہے دکانداروں سے بات کی ان کا فیڈبیک کیا تھا شادمی مارکیٹ یہاں سے جو شفٹ ہونے کا اگر ان سے سوال پوچھا جائے تو وہ کیسے ریاکٹ کر رہے ہیں یہ آپ نے جانا ہے چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد شادمی مارکیٹ کے جو باہر مین روڈ ہے اس کا احوال آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے موسیقی